اسلام علیکم دوستو آج کی اس وڈیو میں میں آپ کیلئے ایک نیو سکالرشیپ ٹیکر آئے ہوں یہ جو سکالرشیپ ہے یہ ہے پی ایم یعنی کہ پرائیم منسٹر عمران خان کی جانب سے اس سکالرشیپ کا اعلان کیا گیا ہے کامیاب جوان یوت سکالرشیپ کا نام ہے اور اس میں جو کہ تمام سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لئے آپ کو گوگل پر آنا پڑے گا یہاں پر آپ ٹائپ کریں گے بیسٹ فور سٹیڈی یہاں پر آنے کے بعد دوسری نمبر پر یہ جو ویب سائٹ ہے آپ نے سمپلی اس ویب سائٹ پر جو کہ آ کر کلک کر دینا ہے کلک کرتے ہی آپ کے سامنے یہ ایک پیج اوپن ہو جائے گا اس طرح کا آپ نے بالکل نیچے آجانا ہے یہاں پر ایک سکالرشیپ کا آپ کو ایک نوٹس مل جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایم فری لونس سکیم فار پاکستان تو آپ نے اس لائن پر کلک کر دینا ہے جیسے اس لائن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو پیج اوپن ہو چکا ہے یہاں پر تمام انفرمیشن اور ڈیٹیلز جو آپ کو نظر آجے گی یہ ایک کامیاب جوان یوتھ ایمپاورمنٹ پروگرام جو کہ عمران خان کی جانب سے کیا گیا تھا یہ جو پروجیکٹ ہے تھا یہ جو پندرہ دوہزار پندرہ سے تقریباً جو پہلے سے چلتا آرہا تھا اس میں جو کہ ان کی جو انڈیٹ ہے وہ دوہزار اکیس تبتمبر جو ہے اس کی جو لاسٹ ایٹ ہے تو اس میں یعنی کہ اس سال تک یہ جو سکالرشیپ ہے یہ چلتی رہیں گی اور اس میں جو لون ہوگا وہ بھی آپ کو مہیا کیا جائے گا اس میں جو کہ آل پاکستان سے آپ اس میں پلائی کر سکتے ہیں اس میں جو ایریا ہے جہاں پر انکافیس ہے یو اینڈ ڈی پی پاکستان کا جو ایک دفتر ہے وہاں پر یہ اپنا جن کا آفیس ہے یہ کامیاب جوان سکیم کا تو اس میں جو کون کون سی کنٹری اس کو جو کہ اتنا فانڈ پروائیڈ کر رہی ہے اتنا سارا اس میں پہلے نمبر پر تو گورمیٹ آف پروینس آف اینڈ بھی ہے اس میں جاپان بھی آ جاتی ہے گورمیٹ آف جاپان اس میں گورمیٹ آف ناروی آ جاتی ہے اس میں یو اینڈ ٹی آر فانڈ آف ہیومن سوسائٹ سیکیورٹی آ جاتا ہے اس میں اینٹ ایلین آر پاکستان یہ کچھ اس طرح کی گورمیٹس ہیں اس میں جو کہ ان کو اس تنظیم کو اس لون سکیم کو فانڈ پروائیڈ کر رہی ہیں اس میں جو ٹوٹل فانڈ ہے وہ یہاں پر دیا گیا ہے آپ یہاں پر اس کو پڑ سکتے ہیں اس میں یہاں تک گیارہ کروڑ بارہ لاکھ ساتھ زار نو سو گیارہ ڈالر جو کہ اس کا نیٹ ورث ہے اس کی اس ٹوٹل لون کی تو اپلائی کرنے کے لئے آپ کو یہ بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ نے سمپلی اس بٹن بر کلک کر دینا ہے جیسے یہ کلک کرتے ہی آپ کے سامنے یہ اوپن ہو چکا ہے تو اس میں اس پہلے نبر پر بات کر لیتے ہیں یہ جو کہ یہاں پر دیکھیں گے پرائیم منسٹر کی جانب سے ایک کامیاب جوان یعنی کہ ایک کامیاب جوان جو سکیم تھی نیشنل یوتھ ڈیویلپنٹ پروگرام جو کہ نوجوانوں کے لئے انہوں نے تیار کیا تھا اس سے یہ ہوگا سکتا ہے کہ جو سٹوڈنٹس کوئی کاروبار وغیرہ یا پھر اپنی فیسز وغیرہ جو ادا نہیں کر سکتے یا تو ان کے لئے یہ ایک سکیم تیار کی گئی ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ اس سے اپنا فری لون جو ہے وہ واصل کر سکتے ہیں تو اپلائی کرنے کے لئے آپ کو میں بتا دیتا ہوں پہلے نبر پر اگر آپ اس کو اردو میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اردو میں اپن ہے اگر اس کے لئے آپ اسے انگلیس میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لینگویج پر دیکھیں گے تو آپ کو انگلیس کا سیکشن بھی مل جائے گا ٹھیک ہو گیا تو ابھی میں اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح اس میں اپلائی کرنا ہے تو آپ کو کافی سار اس میں اپشن نظر آ رہے ہوں کہ آپ نے سیمپلی اس چوتھے نمبر پر کامیاب جوان پر نوجوانوں کے لئے کاروباری سکیم اس پوائنٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ پیج ہوگا یہ تھوڑی تیر بعد آپ کے سامنے اپن ہو جائے گا تو اس میں آپ کو میں اس کی مزید انفارمیشن جو ہوتی ہیں وہ اس میں جو پیج اپن ہوگا وہ آپ کو اس میں مل جائے گا تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ جو پیج ہے یہ اپن ہو چکا ہے یہاں پر آپ اس کی مزید انفارمیشن جو آپ نیچے بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو یہ جو گرین بوکس نظر آ رہا ہوگا کہ کرز کے حصول کے لئے آن لائن درخواست ہیں جی ہاں آپ اس میں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ نے اس بوکس پر کلک کر دینا ہے جیسے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک فارم سا اوپن ہو چکا ہے اب یہ جان لیجئے کہ یہ جو ہے یہ فارم یہ آپ کے لئے آن لائن ہے تو پہلے نمبر پر آپ نے اس میں جو آپ کے سامنے ایک بینک نیم نچر آ رہا ہوگا آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اس میں آپ کو تین بینک دیے جا رہے ہیں پہلے نمبر پر نیشنل بینک ہے دوسرے نمبر پر بینک آف پنجاب پھر خیبر یہ بینک ہے جس میں آپ اس میں آن لائن اپلائی کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا اپلیکنٹ کا نیم ہے یعنی کہ جو درخواست دینے والا ہے جو لائن لینے والا ہے اس کا آپ یہاں پر نام لکھیں گے اس کے بعد اس کا جو آئی ڈی کا نمبر ہوگا سی این ایس نمبر ہوگا وہ آپ کو یہاں پر لکھنا پڑے گا اس کے بعد جو ڈیٹ یعنی کہ جس ڈیٹ کو آپ کا جو آئی ڈی کارڈ تھا وہ ایشو ہے وہ ڈیٹ آپ کو یہاں پر پٹ کرنی پڑے گی سلیکٹ ڈیٹ پر جا کر آپ اس میں اپنی جو ڈیٹ ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ کی جو ڈیٹ آف برت ہوگی وہ آپ کو سلیکٹ ڈیٹ پر جا کر اپنے ڈیٹ آف برت جو ہوگی یعنی کہ آپ کی جو جس سن میں آپ پیدا ہوئے تھے وہ آپ کو یہاں پر لکھتی نہیں ہے اس میں میل اور فی میل جو ہیں وہ دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں آگے ایک اور پوائنٹ بھی دیا گیا ہے جو کہ خواجہ سران کا ہے وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اب نیچے بات کر لیتے ہیں فادر اور ہزبنڈ نیم تو آپ یہاں پر اپنا جو فادر نیم ہوگا آپ نے بالکل یہاں پر یا نیچے پوائنٹ پر لکھ دینا ہے اس کے بعد اپنے فادر کا جو سینسی نمبر ہوگا وہ بھی آپ کو یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ایڈریس وغیرہ کی تو آپ کا جو پریزنٹ ایڈریس ہے یا وہ پتا جس میں آپ اس وقت رہ رہے ہیں آپ کو یہاں پر لکھنا پڑے گا اس کے بعد آپ کا جو ریزیڈنس میں آ جاتا ہے کہ آپ کی جو ذاتی فیملی اور قرائدار یعنی کہ جس مکان میں آپ رہ رہے ہیں وہ کیا وہ آپ کا ذاتی ہے یا فیملی ہے یا پھر آپ نے کسی کے قرائے کے گھر پر رہ رہے ہیں آپ کو یہ پوائنٹ جس پوائنٹ میں آپ رہنا چاہتے ہیں یا رہ رہے ہیں تو اس پوائنٹ پر آپ کلک کر سکتے ہیں نیچے آپ بات کر لیتے ہیں کہ کس صبح میں رہتے ہیں یا آپ اپنا جس صبح ہوگا یعنی کہ جس صبح میں آپ رہتے ہیں وہ صبح سلیکٹ کریں گے اسی طرح اپنا جو زیلہ ہوگا وہ زیلہ سلیکٹ کرنا اسی طرح اپنی تحصیل جو ہوگی یہ تحصیل سلیکٹ کرنی ہے نیچے آ جاتے ہیں کہ آپ کا جو گھر کا ایک پتہ ہوگا یعنی کہ موبائل نمبر تو آپ کو یہاں پر لکھنا پڑے گا اس کے بعد آپ کا جو اپنا موبائل نمبر ہوگا اس سیکشن میں آپ کا اپنا موبائل نمبر لکھنا پڑے گا تو اب نیچے آئیں گے is the same registered with your own name کیا سیم آپ کے اپنے نام register ہے جو سیم آپ یہ جو use کر رہے ہوں گے تو آپ نے لکھنا ہے کہ یہ جو سیم ہے ہاں جی یہاں اگر آپ کے نام جو register ہے تو آپ yes کے box پر click کریں گے اگر نہیں ہے تو آپ no کے box پر click کریں گے اس کے بعد آپ email address کی بات کر لیتے ہیں جو آپ کا ID جو email address ہوگا آپ کو یہاں پر email address لکھنا ہے اس کے بعد آپ کا آجاتا ہے کہ number of dependence آپ کے گھر کی جو total تداد ہے آپ کو یہاں پر لکھنی پڑے گی اس کی طرح اوپر جیسا یہاں نے کہ دیا جا رہا ہے آگے بھی آپ کا جو اوپر جو address آپ نے پہلے number پر جو address آپ کے اوپر پوچھا تھا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر جو present address ہوگا وہ بھی آپ کو اسی طرح نیچے آپ کو یہاں پر ایک point ہے permanent تحصیل مستقیل جو تحصیل ہوگی اسی کے مطابق یہاں پر آپ نے جو select کرنا ہے تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں material status اس میں بات کر لیتے ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ married کے select select کریں گے اگر آپ مغیر شادی شدہ ہیں تو unmarried پر تو اگر اسی طرح آپ ان دونوں میں apply کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اس میں آپ کی تعلیم جی ہاں آپ اس وقت کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کو یہاں پر اس تعلیم کی مکمل details ہے وہ آپ کو لکھنی پڑے گی اسی طرح آپ نیچے آ جائیں گے اسی طرح current جو آپ کا occupation status ہے مجموع ذریعہ معاش یعنی کہ آپ implied ہیں یا پھر self implied ہیں یا unimplied ہیں یا آپ کو ایک select کر لینا ہے اپنا جو کاروبار ہے وہ آپ یہاں پر click کر کے select کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کو کرزے کی وجہ آپ کی جو new business start کرنا چاہتے ہیں یا expense of اپنا business یعنی کہ کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں اسی طرح اس point کو جو آپ کا جو point ہوگا وہ اس کو select کر لیں گے اسی طرح کرزے کی قسم پوسی جا رہی ہے کس قسم کا کرزہ لنا چاہتے ہیں working capital loan term loan اسی طرح آپ اس میں select کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پر درکار کرزے کی رقم جو ہے required loan about after like اسی طرح آپ کو point میں جو رقم ہوگی وہاں آپ کو یہاں پر type کرنے پڑے گی اور کرزے کی مدت جو ہے آپ جو کتنے منت کے اندر آپ کرزہ جو واپس کریں گے کتنے سال کے اندر وہ آپ کو یہاں پر لکھنا پڑے گا اسی طرح آئی ایم اینار روبوٹ یہاں پر کلک کر کے آپ اس اتمام motion کو کلک کر کے آپ کو proceed do step 2 میں چلے جائیں گے یہاں پر آنے کے بعد آپ کو ایک okay option آئے گا اس پر کلک کرتے ہی آپ کو green color کا ایک بوکس نظر آجے گا اس میں لکھا ہوگا کہ you are successfully selected your loan scheme جی ہاں اسی طرح آپ اس loan scheme میں added ہو چکے ہوں گے تو یہ تھا آج ایک چھوٹا سا prime minister کی جانب سے جو youth کے لئے ایک کامیاب جوان scheme جو تھی اس کا جو اعلان کیا تھا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو جو ہے اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی تو آپ سے ایک چھوٹی سی request ہے اسے چینل کو subscribe کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی scholarship کی اور foreign scholarship international level پر جو scholarship ہوتی ہیں وہ تمام آپ کو ملتی رہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت تیں اللہ حافظ